اگر آپ کے فیملی میں چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں اگر ان میں ناک سے خون آنا اسٹارٹ ہو جائے وہ لمبیہ سی تک تھوڑا تھوڑا خون آتا ہے آن این آف یا ناک سے ساتھ ساتھ رشان اسٹارٹ ہو کبھی گرینش ہو کبھی یلوش ہو اور بعض اوقات بلکش رشان اسٹارٹ ہو جائے اور آن این آف ناک میں سوجن سی فیل ہو یا فیور ہو وہ سٹری نہ ہو اور ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل کی آئکن پر کلک کرے اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ جو بچے جن کو ناک سے ریشہ آتا ہے وہ چاہے یلوش ہو چاہے وہ گوینش ہو آن این آف ناغ بنگ رہتی ہے اور کبھی کبھار ان کو ناغ سے بلڈ آنے سٹارٹ ہو جاتی ہے ناغ کے آس پاس میں سوجن ہو جاتی ہے تو اسے پیشنٹس کو ہم ہسٹری لیتے ہیں اسپیشلی پیونٹس سے تو پیشنٹ بینائے کرتے ہیں کہ نئی جار سام ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی تو یہ اچانا کی معاملہ ہوا ہوا ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے بچے یا تو بچپن میں کھیلتے کھیلتے ناغ میں کوئی نہ کوئی چیز انسٹ کر لیتے ہیں چاہے وہ گندم کا دانہ ہو چاہے وہ پین پینسل کا بیس ہو یا برڈ کا بیس ہو یا ٹیشو کے تھوڑے سے پیس ہو یا بعد تصویر کا دانہ ہو گیا یا سیل ہو گیا وہ ناغ میں ڈال لیتے ہیں وہ کافی لبے افسر تک ناغ میں چیزیں پڑھی ریتی ہیں اچھا جب بھی وہاں سے رشانہ سٹارٹ ہو جاتا ہے یا بلڈ آنے سٹارٹ ہو جاتی ہے یا ناغ کے آس پاس میں سوچن آنے سٹارٹ ہو جاتی ہے یا فیگر شروع ہوتا ہے تو پینٹس کنسل کرتے ہیں کہ درس پر کیا ہوا ہے تو جب بھی دیکھا جاتا ہے تو وہ ناغ سارے بلوک ہوا ہوتا ہے اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز پھنسی بڑھی ہوتی ہے جسے ہم عمومن رینو لت کہتے ہیں رینو بیسیکلی نوز لت منز سٹرون کا بن جانا یہ جتنی بھی چیزیں وہاں پہ پڑھی ہوتی ہیں لمبے ہسے تک تو وہاں پہ کیلکولس کے آس پاس سے کیلشن ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے میگنیشن ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے اور وہاں پہ وہ لت فارمیشن ہو جاتی ہے تو اگر پیوٹس کو پتا چل جاتا ہے تو وہ اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو سختی تمنا کیا جاتا ہے کہ اس کو خود نہ نکالیں آپ کنسرنٹ کر لیں کہ ہے کیا چیز اس کو پھر اکارڈنگلی منیج کیا جائے اگر یہ لمبے ہسے تک پڑھی ہوتی ہے تو چانسز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ مسلسل نیکوسز ہوتی رہتی ہے جس میں نا کے آس پاس کے جو گھدو تھے ہیں وہاں پہ نیکوسز ہوتی ہے نا کے جو ہڈی ہے وہاں پہ نیکوسز سیٹرل پرسویشن کے چانسز ہوتے ہیں اگر یہ اگنورڈ ہوتی ہے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو نا کے پیچھے وہاں پہ جا سکتی ہے جس کی انٹی ملٹی خورا کی نالی میں یا سانس کی نالی میں وہاں پہ جا سکتی ہے اگر نکالنے سے زبردستی پیرنس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں بلیڈنگ آنے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ایسے پیشنٹ کو ہمیں تو ایکسل کرتے ہیں کہ پتا چلت جاتا ہے کہ جس سائٹ پہ وہ سائز کیا ہے اس کی ونس ہم نے ایکسل کیا پتا چلت جاتا ہے کہ what type of iron body تو ایسے پیشنٹ کو ہم مینیج کرتے ہیں ہم اس کو رموک کرتے ہیں انڈوسکوپی گلی مگر پتا چلت جاتا ہے تو وہی رموک اندر جیے بیہوش کر کے نکال دیا جاتا ہے بچے کیونکہ ہم کوپرینٹر ہوتے ہیں ہلتے رہتے ہیں اگر ہم نے بدون انیسی سے نکالا چانسز ہوتے ہیں کہ اگر بچے نے تھوڑی سی کو موبلائی رسنج کی تو وہ ناکے پیچھے سانس کی نالی میں جا سکتا ہے اگر وہ دو تین پیسیز میں ٹونڈ ہیا اور بلیٹن ہانا شٹارٹ ہو گئی تو یہ بھی بچے کے لیے نقصان کی سبب بن جاتا ہے تو بلس ہم نے اس کو بیہوش کر کے انڈر انیسیز یا انڈوسکوپی کلی جو بھی فائرن باڈی لمبے ارسے تک ہنسی پڑی ہوتی ہے وہ ہم نکال دیتے ہیں نکال کے اس کو بے کر لیتے ہیں پیکنگ جو ہی وہ چاہت اچھے گھنٹے کے بعد ہم نکال دیتے ہیں وہ پیشن بلکل سیٹ ہو جاتا ہے تو اس آل آباؤڈ آئی نو لیت فائرن باڈی کا چلے جانا اس کی انسپیشن ٹریکمنٹ اینڈ فالو تینکیو ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلش ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے باہر کریں